اسلام علیکم ویورز میرا نام ہے عبدالحکیم آج میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں میکروسافٹ ورڈ کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ تو چلیں ہم لیکچر کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں ورڈ فائل کو اوپن کر لیتا ہوں یہ میرے پاس آریڈی لکھی ہوئی پڑی ہوئی ہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آج ہم جو ہے ہوم ٹیپ کے بارے میں پڑھیں گے اس میں سے تین آپشن کٹ کپی اینڈ پیسٹ اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ تینوں آپشن آپ کو ڈیزیبل نظر آ رہے ہیں تو اس کو انیبل کیسے کریں گے اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے کچھ ورڈز کیا ہے سیلیکٹ کر لینے یا یہ وائل لائنز میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کٹ اور کپی دو آپشن جو ہیں اس وقت انیبل ہو گئے ہیں کلک کے بلے ہیں صحیح ہے تو سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں کٹ کرتا ہوں جو ہی میں نے کٹ پہ کلک کیا ہے تو یہاں سے وہ ٹو لائنز اریز ہو گیا ہیں کٹ کا یہی مطلب ہے کہ یہاں سے جو بھی ہم لائنز سیلیکٹ کریں گے وہ ریموو ہو جائیں گے اب ہم کیا کریں گے کرسر کو وہاں لے جائیں گے جہاں ہم چاہتے ہیں کہ یہ وائل ٹو لائنز ہونی چاہیے میں چاہتا ہوں یہ وائل ٹو لائنز یہاں پہ ہونی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کرسر بلنگ کر رہے ہیں اب کیا کرتے ہیں پیسٹ پہ جا کے کلک کرتے ہیں جو ہی میں نے پیسٹ پہ کلک کیا تو یہ وائل ٹو لائنز پیسٹ ہو گئیں وہاں پہ جہاں پہ کرسر بلنگ کر رہا تھا یہ ہے کٹ کرنے کا طریقہ سیکنڈ میتھڈ ہے کہ ہم کاپی کیسے کریں گے اور کاپی کرنے کا کیا مطلب ہے کاپی کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جو ہم ورڈز یا لائنز کو سلیکٹ کریں گے اس کی ایک ڈوپلیکیٹ بن جائے گی فارم میں اسے کاپی کرتا ہوں ٹو لائنز سلیکٹ کی دن میں نے کاپی پہ کلک کیا اور میں چاہتا ہوں یہ وائل لائنز یہیں پہ پیسٹ ہو جائیں اور میں پیسٹ پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائل ٹو لائنز اوپر بھی موجود ہیں اور نیچے بھی موجود ہیں یہ ہے کاپی کا مطلب آج ہم نے کٹ کاپی اینڈ پیسٹ کے بارے میں پڑھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو کامن سی چیزیں ہیں سبھی کو آ جاتی ہیں ہمیں یہ کیوں پڑھائی جا رہی ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم بیسک سے ایڈوانس کی طرف جائیں گے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں کمپیوٹر کے بارے میں کچھ نالج بھی نہیں ہے تو ان کے لیے یہ بینیفیٹ ہے کہ وہ یہاں سے سیکھ سکتے ہیں اچھا جی کٹ کاپی اینڈ پیسٹ کرنے کا ایک دوسرا میتھڑ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے یہ واللائن سیلیکٹ کرنی ہے جنہ آپ نے کیا کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے جنہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کٹ کا آپشن نظر آ رہا ہے کٹ کیا کٹ کرنا ہے کٹ کیا کٹ کریں جہاں آپ پیسٹ کرنا چاہتے ہیں میں یہاں پیسٹ کرنا چاہتے ہیں میں نے کٹ کیا ماؤس سے پیسٹ کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں وہ والی two lines آ گئی ہے اسی طرح سے آپ رائٹ کلک کریں then copy and then paste it پیسٹ ہو گیا ایک اور میتھڈ شارٹ کیز کے ذریعے بھی ہم فائلز کو کیا کر سکتے ہیں ورڈز کو copy paste and cut کر سکتے ہیں cut کے لیے کیا ہے control plus x اور copy کے لیے control plus c اور paste کے لیے control plus v یہ والی شارٹ کیز اپنے کی بورڈ پر دبائیں اور آپ control x اگر دبائیں گے تو کیا ہوگا ورڈز جو ہیں آپ cut ہو جائیں گے اور اسی طرح سے اگر آپ control plus c دبائیں گے تو اس سے ورڈز copy ہو جائیں گے اور control پلس v دبانے سے پیسٹ ہو جائیں گے یہ پریکٹیکلی میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں میں نے یہ والی select لائنز کی اب میں نے کی بورڈ سے کیا کیا ہے control x دبائیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے فائلز اور اگر میں پیسٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے کنٹرول v دبائیا تو یہ میری جو two lines تھی وہ پیسٹ ہو گئے ہیں اسی طرح سے اگر آپ copy کرنا چاہتے ہیں یہ لائنز select کریں then control v میں نے دبائیا اپنے کی بورڈ سے then میں نے enter دبائیا اور یہاں پہ میں پیسٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں control v اپنے کی بورڈ سے دبا رہا ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ والی فائلز duplicate ہو گئی ہیں لائنز آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے کل ایک نئے lecture کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ